نواز شریف زندگی بھر کے لیے نا اہل سپریم کورٹ نے آئین کی آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نا اہلی تاہیات ہونے کا فیصلہ سنا دیا متفقہ فیصلے کے تحت جہانگیر ترین بھی تاہیات نا اہل کرا پا گئے کسی شخص کے حلاف عدالتی حکم کے ہو کہ وہ صادق اور امین نہیں تو وہ رکنے پارلیمنٹ نہیں بن سکتا پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے شفاف اور صاف گو ہونا چاہیے دیانتدار اور اماندار افراد کو پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے اہلیت کی مدد کا تاہیون آئین میں نہیں جب تک ڈیکٹیوریشن موجود رہے گا نہ اہلی تاہیات ہوگی پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی تشریح کا کیس باون صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے سنایا آرٹیکل باسٹھ ون ایف اسلامی اقتدار کے این مطابق ہے آئین بنانے والوں نے جان بوچھ کر یہ شرط رکھی کہ نہ اہل شخص منتخب نہ ہو جسٹس عظمت سعید کا اضافی نوٹ سپریم کورٹ کے باہر مسلم لیگ کے کارکنان کا احتجاج فیصلہ نامنظور کالا کانون ہائے ہائے کے نارے جاتی امراض سمندری اور دیگر مقامات پر بھی لیگی کارکنان کے مظاہرے سیاستدانوں کی قسمت کا فیصلہ پاکستان کے عوام کے پاس ہونا چاہیے بلاول پٹو زرداری کا ٹویٹ کہا بز قسمتی ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ نے ہماری سیاست کو جوجیشلائز کر دیا نہ اہل نواز شریف اور جہانگیر ترین کو اب اپنے کرتوتوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا نواز شریف نے آرٹیکل باسٹ کی حمایت کی اب خود پھس گئے مسلم لیگ نون کو فیصلہ قبول کرنا چاہیے آپوزیشن لیڈر کوئی شیچا کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو نقصان ہوگا ماضی میں کچھ لوگوں نے اقتدار کے لیے ڈکٹیٹر کا سہارا لیا آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نہ اہلی تاہیات ہونی چاہیے لیکن میرے کیس میں نہیں میری نظرسانی کی اپیل زیرل تباہ ہے مجھے انصاف ملنے کی امید ہے میں نے اپنی منی ٹریل ٹیکس اور جائدات کی مکمل تفسیر عدالت کو دی جہانگیر ترین کا ٹویٹ مریم آرنزیب کہتی ہیں فیصلہ کرنے والے معصوم اور بزدل لوگ ہیں عدالتی فیصلہ وہی مزاق ہے جو سترہ وزرائی آزم کے ساتھ ہوا جس نے ملک کا آئین توڑا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی سو موٹو ایکشن نہیں جو تنقید کرتے ہیں کرتے رہے مفادی آمہ میں از خود نوٹس لیتا رہوں گا جب جہاد پر چل پڑے تو کوئی قرارداد راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی شید جسٹس کے کیس کی سماک کے رت دوران ریمارکس کہا از خود نوٹس نہ لیں تو کام ہی نہیں ہوتے اور احتساب عدالت میں ایون فیل ریفرنس کی سماک نواز شریف مریم نواز کی حاصلی سے استثناء کی درپاس منظور کیپٹن ویٹائٹ سب در عدالت میں پیش وکیل امجد پرویس کی واجد زیاہ سے جراح جاری موسیقی